اسلام علیکم ناظرین میں ہوں واجداللہ اور آپ دیکھ رہے میرے فیس بک اور یوٹیوب چینل امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خریت سے ہوں گے اور آپنوں کی زندگی اچھی گزر رہی ہوں گی پاکستان کے واقعات اور صورتحال بہت بڑے پیس لکن مرحلے میں داہل ہو چکے اور جیسے ہی پاکستان کے صورتحال اور واقعات جو انہیں پیس لکن مرحلے کی طرف جو انہا آگے بڑھ رہے اسی طرح جو نا چیخے اور پکار جو نا وہ آنے شروع ہو گئے ہیں اور یہ چیخہ اور پکار جو نا یہ کہاں سے کئی اور سے نہیں آ رہی ہے بلکہ یہ جاتے عمرہ اور مولانا پزرامان صاحب کی طرف سے آ رہی ہے اور مولانا پزرامان صاحب نے تو یہاں تک کیے کہ انہوں نے ایک پریس کانفرنس بھی کی اور استحقام پاکستان بھی میدان میں پیچھے نہیں ہے کسی سے اور وہ بھی آگے آ چکی ہے لیکن ان سب کے ساتھ جو نا سب ہونے کے باوجود بھی ہمارے پاس بہت زیادہ اہم معلومات ہیں وہ آپ لوگ کے سامنے آج رکھیں گے اور ایک ایک کے اوپر گپتگو کریں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ یہ چیخ اور پکار جو نا یہ آئندہ کتنے حد تک جو نا آگے جا سکتی ہے کیونکہ حالات اور واقعات جو نا پاکستان کے عوام جتنے بھی ہے وہ ویکٹری کی سٹینڈ کی طرف بڑھ رہی ہے اور احصہ احصہ جو نا یہ حرکت کر رہی ہے پاکستان کے عوام پاکستان کے جمہوریت اور عدلیہ ویکٹری سٹینڈ کی طرف بڑھ رہی ہے لیکن اس میں رکاوٹ ایک کڑی کرنے کی کوششیں بھی کی جا رہی ہے اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ ابھی تک جو نا صرف تین تین پیسلے آ چکے ہیں اور یہ تین پیسلے جو ہی آئے تو چیخ اور پکار میں جو نا اور بھی اضافہ ہوتا رہا ہے پہلے جب پیسلہ آئے تو چیخ اور پکار توڑی سی کم تھی جب دوسرا پیسلہ ہے تو توڑے اس میں اور ہی ذاپہ ہوا جب تیسرا پیسلہ ہوا آیا تو اس سے جو نا چیخ اور پکار جو نا آخری انتہا پہ جا پہنچئے اور اسلامباد ہائی کورٹ میں سے ایک پیسلہ آئے تھا سائپر کیس کے حوالے سے کہ سائپر کیس کو روک دیا جائے کیونکہ یہ عدالت حکم کی خلاف ورزی ہے یہ غیر آئینی ہے اور غیر قانونی ٹرائل ہو رہا ہے اس لئے اس کو روک دیا جائے دوسرا پیسلہ پیسلہ ہائی کورٹ سے آئے تھا اور جیسے ہی پیسلہ ہائی کورٹ نے حکم دیا تھا کہ بلے کا نشان واپس کیا جائے انٹرپارٹی کا جو نا انٹرپارٹی کا جو الیکشن ہے اس کو قبول کیا جائے اور الیکشن کمیشن کا پیسلہ جو نا اس کو سسپنڈ کیا جائے اور سماعت کے لئے باقاعدہ جنوری کی تاریخ جو نا مقرر کر دی تھی اور اب اور اس وقت تک یہ پیسلہ سسپنڈ رہے گا کہ جب تک جو نا یہ جنوری کا وہ تاریخ نہ آئے اور اس تاریخ پہ جو نا تک یہ سسپنڈ رہے گا اس کے بعد الیکشن کمیشن کا اجراح ہوتا ہے اور اجراح جو نا اس میں پہلے تو وہ بیٹھتے رہتے ہیں سوچتے ہیں کہ آپ کیا کرنے آخر ایسا تو جو نا یہ فیصلے آ رہے اس کے اوپر کیا کرنے پھر یہ سوچ اور رچار کر کے اس کے بعد جو نا ایک اجلاس ہوتا ہے پھر دوسرا اجلاس ہوتا ہے پھر تیسرے اجلاس میں یہ لوگ جو نا یہ فیصلہ کر جاتے ہیں کہ اب جو نا پشار ہائی کورٹ کے فیصلے کو نہیں مانا جائے گا اور اس طرح پھر جو نا وہ پشار ہائی کورٹ کے فیصلے کو نہیں مانتے اور جو نا الیکشن کمیشن جو نا وہ بھی اپنا کام کرنے میں جو نا وہ کامیاب رہتے ہیں اور وہ اپنا کام جو نا وہ شروع کر دیتے کرتے ہیں دوسرا اجلاس کے بعد بھی یہ سارے سب کچھ جو نا یہ آپ لوگ کے سامنے جو کچھ ہو رہا ہے پھر انہوں نے کہا ہے جو فیصلے ایلیکشن کمیشن کے حساب اور شفاپ ایلیکشن کروانے کے لئے علا دیا کہ فیصلوں کو بھی انہوں نے نہیں ماناتا ہے یعنی سپریم کورٹ نے جو حکم دیا تھا انہوں نے ویسے آلڈ یہ نہیں مان چکے تھے تو پشار ہائی کورٹ کے فیصلے وہ کس طرح مان جاتے ہیں اس کو جو نا اور جو ہی فیصلے آتے ہیں اور جو پاکستان تریکین صاحب کے جو نا حق میں ہو تو اس کو جلدی جلدی یا تو اس کو ڈیلے کیا جاتا ہے یا لانگ جو نا اس کو تاریخ دی جاتا ہے کہ چلو ایلیکشن کے بعد ہو اور جو ہی پاکستان تریکین صاحب کے خلاف کوئی بھی فیصلہ آتا ہے تو اس کو ڈیلے کرنے میں جو نا یہ بہت جلدی کرتے ہیں اور پوراً اس کو ڈیلے کرتے ہیں جیسے کہ جسٹس باکرنک بیس صاحب نے ایک فیصلہ دیا تھا کہ ریٹرننگ آفسران جتنے بھی ہیں اور ڈیسٹرک ریٹرننگ آفسران جو نا وہ بیروکریسی سے نہیں لینے چاہیے اس کو انہوں نے جو نا Resource منٹ کو رکر کر دیا تھا لیکن چیپ ایلیکشن کمیشن نے پورے کے پورے پانچ عراقان جتنے بھی ہے چیپ ایلیکشن کمیشن اور باقی چار صبحوں کے جتنے چیپ ایلیکشن کمیشن کے جو ہیں ان سب نے جو نا ایلیکشن کو جو نا فاسپان کر دیا گیا تھا اور جو الیکشن کو اس وقت روک دیا گیا تھا پھر جنہوں مجبوراں سپریم کورٹ کو انٹروین کرنا پڑا پھر جنہوں نے سپریم کورٹ نے جنہوں نے اس کے اوپر ایکشن لیا اور پھر انہوں نے جنہوں نے ان کو کہا کہ آپ جنہوں درخواست جمع کروا دے پھر جنہوں اس ایکشن کے بعد جنہوں نے درخواست جمع کروای اور پھر سپریم کورٹ نے جنہوں نے آٹھ پروری کو اعلان کیا تھا کہ اور انہوں نے حکم جا تھا کہ آٹھ پروری کو پاکستان میں عام انتخابات ہوں گے پھر بلے کہ نشان جو پاکستان طریقی انصاف سے چین لیاتا انٹرپارٹی الیکشن بیلیو پاکستان طریقی انصاف کی قلعہ دم قرار دی تھی اس پر پیشار ہائی پورٹ کا جب فیصلہ آتے ہی جو انہوں نے کہا تھا کہ یہ درست نہیں ہے یہ سب کچھ جو ہوتا رہا ہے اور تین دکھ یہ خاموش رہا ہے اس پر بلکل انہوں نے کچھ نہیں کہا تھا سننا تا رہا ہے یہ سارے پریشان تھے کہ آخر جو انہوں نے یہ عدالت ان کے ساتھ کیا کرتے لیکن آن پانن کچھ اس طرح کئی سے پونہ ہے کہ یہ سارے لوگ جو نا یہ متحرک ہو گئے یہ جاگ گئے ان کے جہاں پہ یہ سو رہے تھے نا جو نین لے رہے تھے وہ نین ان کی خراب ہو گئی ہے اور بیچینی اور استراب جو نا ایک دم جو نا چل پڑی ہے اور مولانا فضل راوان صاحب نے تو ایک ہی دم جو نا اچانک جس طرح وہ ان کو ہمیشہ کے لیے استعمال کیا جاتے ہیں پھر جب ان کے استعمال کا وقت آئے انہوں نے ایک دم جو نا پر اس کانفرنس کر ڈالی یقیناً معذرت کے ساتھ میں اس لیے کہا رہا ہوں کہ یہ جو نا مسلسل پاکستان کے لیے بھی ایک جو نا باعزتی شرم ہوگا اور بالخصوص ان یہ پختون لوگ جتے بھی ہیں ان کے لیے باعزتی شرم یہ شخصیت رہیں گے جب تک کہ پاکستان کے اندر ہوں گے کیونکہ یہ ہمیشہ اس وقت آتا ہے جس وقت جو نا اس کی بلکل ضرورت نہیں ہوتے ہر اس کام میں یہ جو نا املی ڈالتے ہیں جہاں پہ ان کی بلکل ضرورت نہ ہو تو یہ اس کے ساتھ ہمیشہ ہوتا ہے یہ صرف اب کی بات نہیں ہے ان کے والد صاحب یہی کرتا رہے پھر یہ کرتا رہے اب بھی یہ کرتا رہے پھر جب یہ چلا جائے تو اس کے بیٹھے جو نا پاکستان کے اوپر اور بالخصوص ان پختون قوم کی شرم کے اوپر جو نا یہ مسلط ہوتے رہیں گے پھر الیکشن کمیشن انہوں نے کہا ہے ملانا پزرانوان صاحب نے کہ الیکشن کمیشن آزاد نہیں ہے سپریم کورٹ کے کہنے پر پٹیشن اپائل کی گئی ہے چیپ الیکشن کمیشن کو بلائے گیا ہے اور پٹیشن پھر دائر کر دی اور پھر اس کے بعد سپریم کورٹ نے یہ آرٹ پرومئری کا تاریخ دیا ہے یہ تو الیکشن کمیشن نہیں دیا ہے اور الیکشن کمیشن جو نا یہ آزاد نہیں ہے تو یہ کیسے آزاد الیکشن جو نا پری انپیر کریں گے کیونکہ الیکشن کمیشن جو نا آزاد نہیں ہے پھر بلے کے نشان کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ بلے کا نشان جو نا الیکشن کمیشن کا پیس لائے تو پیشار ہائی ورک کورٹ جو نا اس کو کیسا دیکھ سکتے یا وہ کر سکتا ہے تو انہوں نے وہاں پہ ہائی کورٹ کے اوپر بھی جو نا انہوں نے کوشش کی کہ جتنا تابق توڑ جو نا اس کے اوپر حملے کر سکتے تھے وہ انہوں نے کیے تو اس کے واضح سے جو نا ایک نئے توپان اور ایک نئے گن جو نا وہ میدان میں آ چکا ہے اسی کے جو نا شکل میں شباہ شریف صاحب بھی کسی کے پیچھے نہیں یا انہوں نے بھی جو نا میدان میں وہ آ گئے کیونکہ وہ آپ کو آپ کو علم بھی ہے کہ وہ کس طرح استعمال ان کو بھی کیا جاتا ہے شباہ شریف آ چکے اور کہتا ہے کہ پشار ہائی کورٹ یہ نہیں صبح ہائی کورٹ کیسے فیصلہ کر سکتے ہیں یہ تو پورے پاکستان کا مسئلہ ہے یہ تو انہوں نے کوشش کی ایک ڈراما رچانے کی کہ کسی نے کسی نے کس طرح سے ڈراما کیا جائے اور پشار ہائی کورٹ کا بھی متنازعہ بنایا جائے پشار ہائی کورٹ کے ججز پر کچھڑ اچالا جاتا ہے اور ان کی ذات پر اور مطالبہ کیا جاتا ہے کہ بلے کا نشان ان سے واپس لیا جائے اور ہر حال میں پاکستان طریقہ انصاف سے یہ بلے کا نشان واپس لیا جائے جنگر ترین صاحب تو بلکل کسی چیز سے پیچھے نہیں ہے کیونکہ وہ بیچارے کو تو نہیں سمجھا رہی ہے کہ آخر جو نب وہ تو پہلی دپا ان کے ساتھ یہ سب کچھ ہو رہا ہے تو وہ بھی میدان میں آ چکے اور انہوں نے بھی کہا کہ پشار ہائی کورٹ کے پیسلے کی مضمبت کرتے ہیں اور ججز پر انہوں نے خوب تنقید کی ہے اور یہ سارا ایک مومنٹم بنانے کے لئے ہوئی ہے کہ لوگ کوشش کر رہے ہیں یہ تو سامنے آ کر جو نب پریشر ڈال رہے ہیں لیکن پیچھے جو نب ان کی جو نب ایک میٹنگ بھی ہوئی ہوگی اور ان کا جو نب پورا پلین تیار کیا ہوگا کہ کس طریقے سے جو نب لندن پلین کے اوپر جو نب آپ کام ہوگا کیونکہ انہوں نے جو رابطے کیا ہوں گے وہ بہترین طریقے سے یہ رابطے کیا ہوں گے اور ایک دوسرے کے ساتھ کنیٹ ہو کے جو نب ایک ہی وقت پہ جو نب یہ سب کچھ جو نب پشار ہائی کورٹ کے خلاف جو نب یہ لوگ کر رہے ہیں ان کو بتایا گیا ہے کہ اگر آپ لوگ شور شرابا نہیں کریں گے تو جو نب نواشریف صاحب جو نب واپس چلے جائیں گے اور وہ لندن میں رہنا شروع کریں گے اور جو نب یہ تو ان کو کہا بھی گیا ہے لیکن پہلے پیسلے کے ساتھ جو نب نواشریف صاحب کی طبیعت جو نب ہلکی سے خراب ہو گئی تھی پھر جب دوسرے پیسلے کے بعد جو اس میں توڑا اور اضافہ ہوا تیسرے پیسلے کے بعد جو نب نواشریف صاحب کی طبیعت بلکل خراب ہو گئی تھی اور وہ جو نب بیمار پڑ گئے تھے اور اچانک جو نب میاں صاحب کی طرح جو نب وہ طبیعت اچانک خراب ہو گئی ہے اور ایک پیسلے دوسرے پر تیسرے آنے کے بعد جو نب پھر کوئی اتنے زیادہ خراب ہو گئے تھے کہ ان کو اجلاس منسوخ کرنا پڑا کیونکہ وہ اجلاس میں نہ جا سکے اتنا غم اور جو نب ان کے دل کے اوپر ان کو لگا ہے کہ وہ تیسرے جو نب اجلاس میں بھی نہ جا سکے پھر انہوں نے کہا کہ میاں صاحب کی طبیعت بہت خراب ہے اچانک جو نب ایک پیٹیشن تیار کر لی ایک دفعہ کہا کہ میاں صاحب کی طبیعت خراب ہے لیکن اسی کے ساتھ اچانک انہوں نے ایک پیٹیشن بھی دائر کر دی مزے کی بات یہ ہے اور یہ پیٹیشن دائر کر کے پھر انہوں نے یہ کہاں پہ دائر کہ انہوں نے یہ سپرنگ کورٹ میں یہ پیٹیشن جمع کروائی ہے اس دفعہ میاں صاحب نے ایسا کیا جس طرح پہلے میاں صاحب کے ساتھ ایسا ہوا تھا کہ جب ان کو اجازت دی گئی تھی کہ آپ کل سنواز صاحبہ کی جو نب آخر نے سمات ادا کر سکتے تو ادھر جا کے انہوں نے اس کے لئے اپنے پلین بنائیتا ہے اسی طرح یہاں پہ بھی انہوں نے یہی کام کیا ہے ایک جو نئی پیٹیشن تیار کر لی ہے اور تیار ہونے کے ساتھ انہوں نے جمع بھی کروائی ہے اور پوری طور پر اس کی سمات بھی رکھ دی ہے اور اس پر جو نا سمات ہو رہی ہے چیپ جسٹس قائز فائز ایسا صاحب جو نا یہ اس کے ہیڈ ہوں گے اور ان کے ساتھ جو نا دو اور ججز ہوں گے ایک سن سے اور ایک جو نا فشاور سے خاتون جج ہوگی جسٹس ادھر من اللہ صاحب جو نا اس بینچ کا حصہ نہیں ہوں گے اس کے بہت سے وجہات ہو سکتے ہیں ممکن ہے کہ وہ چھٹیوں پر ہو ممکن ہے کہ وہ بیمار ہو یا ممکن ہے کہ وہ کسی اور وجہ سے اس بینچ کا حصہ نہ ہوں یہ جو پیس لے آئے ہیں اور سائپر کا کیس جو نا اس کی وجہ سے اُلٹ گیا ہے اس کی وجہ سے یہ تھا کہ اس میں اتنی غیر قانونی اقدامات کیے جا رہے تھے یعنی انہوں نے کہا تھا کہ اس کے اندر اتنی غیر قانونی اقدامات کیے جا رہے ہیں کہ آپ جو نا تصور نہیں کر سکتے اس وجہ سے جو نا اس کو روک دیا گیا تھا اس کے بعد جو نا بار ایسوسیشن جو نا وہ ہمیشہ کے لئے جو نا کردار ادا کرتے اور کلیری کردار وہ پاکستان کے اندر ادا کرتے وہ بھی میدان میں آگئے ہیں اور انہوں نے کہا کہ جو نا یہ جو آپ لوگ گریبتاریہ کر رہے ہیں اور ماردال جو نا یہ آپ لوگ اپنا بند کر دے اور یہ سسٹم جو نا پاکستان کے اندر نہیں چلے گا اگر مزید آپ کسی وکیل کو گریبتار کریں گے تو جو نا اس کے پرزور مضمت کریں گے اور پھر جو نا اس کا جو خمیاز ہے جو نا آپ کو بگتنا پڑے گا لیکن اس دن انہوں نے بہت زیادہ ماردال کی تھی لیکن میڈیا کا جو نظر ہے اسی کی طرف نہیں تھا وہ شام حمد قریشی صاحب کی طرف تھا شام حمد قریشی صاحب کے تشدد کے حوالے سے بھی جو نا بہت بڑی خبر سامنے آ گئی ہے دالت کو انہوں نے بھی بتایا کہ جو بہا کے اسے چوہ صاحب تھے اور پولیس تھے انہوں نے ان کے اوپر بہت زیادہ تشدد کیا تو اس تشدد کے لیے جو نا باہر سے بھی اور انٹرنلی اور ایکسٹرنلی جو نا بہت زیادہ پریشر پڑ گیا تھا کیونکہ وہ تو وزری داخلہ رہے چکے تھے ان کے بھی کافی لوگوں کے ساتھ تعلقات ہیں تو وہاں سے بھی جو نا پاکستان کے اوپر پریشر پڑ گئے تھے اور انٹرنلی بھی پاکستان کے اوپر بہت زیادہ پریشر تھے تو اس وائے سے اس کو کور کرنے کے لیے جو نا انہوں نے ایک نئے توپان کڑا کر دیا ہے اور یہ نئے توپان جو نا اور پھر اگین جو نا مولانا پدرامان صاحب کی شکل میں کہ انہوں نے یہ کوشش کی کہ انہوں نے پیشار ہائی کورٹ کے اوپر جو نا الزامات لگائے جیجز کے ذاتی جیجز کے اوپر الزامات لگائے انہوں نے کہا کہ یہ آٹھ پرولی کے جو الیکشن ہے یہ بھی الیکشن کمیشن کے ہاتھ میں نے یہ کیونکہ یہ سپرنگ کورٹ نے جو نا یہ پیس لا دیا ہے اور یہ جو پیڈیم کا جو ایک ٹولہ تھا جس میں چودہ پارٹی آتی اس میں پاکستان پر پارٹی نکل نکال کے باقی کچھ جو چھوٹی موٹی پارٹی وہ بھی ان کے ساتھ مل کے یہ جو نا یہ گن یہ لوگ پھلا رہے ہیں اور اب انہوں نے مل کے یہ جو نا سوچا بھی ہے اور یہ مل کے یہ کہہ رہے ہیں بشمول الیکشن کمیشن کے پاکستان تریکین صاحب کو بلے کا نشان نہیں ملنا چاہیے اور یہ اب ان کے کوشش ہے کہ کسی نے کسی طریقے سے پاکستان تریکین صاحب سے جو نا یہ بلے کا نشان واپس لیا جائے عدلیہ منافقت کر رہی ہے ملنا پزرامان صاحب کہہ رہے ہیں ایک آدھا پھر انہوں نے یہ فیصلہ کیا تھا اور یہ ازاہول یہ کر رہے ہیں کہ آدھا ایک جو نا الیکشن کمیشن سے کوئی بندہ استفاد دے اور پھر جو نا یہ لیکن یہ اتنا سادہ کام نہیں تک ہے آپ اتنا حسان سے جو ایک بندہ جو نا چیپ الیکشن کمیشن جو استفاد دے کہ جو نا وہ آگے الیکشن ہو جائے گا کیونکہ انہوں نے کہا تھا کہ یہ اتنا سادہ کام نہیں آپ برائی مہربانی کر کے ہمارے نوکلوں کے پیچھے نہ لگے اور آپ اس طرح کرے کہ جو نا اپنا کوئی بندوباس کر لے جہاں پہ آپ کے لئے ممکن ہو آپ کی اگر سے جو نا اس کا بندوباس کر کے اپنا سسٹم جو نا سیٹ کر لے جتنا ہم سے ہو سکے ہم جو نا آپ لوگوں کے ساتھ تعاون کریں گے اور ہر قسم کے تعاون آپ لوگوں کے ساتھ کریں گے جو نا پھر پیٹی آئی کے ترجمان کا سٹیٹمنٹ بھی آ گیا اور بڑا سخت سٹیٹمنٹ انہوں نے دیئے ایک نہیں بلکہ دو سٹیٹمنٹ کی طرف سے آئے اور بہت سخت سٹیٹمنٹ آئے ہیں وائس چیئرمند شاہم احمد خریشی صاحب پر جو تشدد کیا گیا ہے ذمہ دارانوں کے کڑے حاسبے کا مطالبہ انہوں نے کیا ہے آئی جی پنجاب آئی جی جیل خانجاد چیپ سیکرٹری پنجاب ڈرپٹی کمیشنر راول پھنڈی اور تشدد میں ملوث پولیس آہلکاروں کے خلاف مقدمہ درج کرنے کا مطالبہ انہوں نے کیا ہے انہوں نے مزید کہا ہے کہ پانچ مرتبہ پارلیمنٹ کے رکر متخب ہو گئے تھے انہوں نے شامحہ مدکرشی صاحب کے حوالے سے بتایا دو دپا وزیری خالی جا رہے چونکہ پاکستان کا مقدمہ لڑتے رہے اپنی زندگی میں ان کا ساتھ ہینڈلنگ کی گئی ہے یہ درست نہیں ہے لہٰذا سائپر کے بے بنیاد مقدمے میں عدالت سے منظوری کے بعد شامحہ مدکرشی کو جان بوجھ کر تشدد کا نشانہ بنایا گیا ہے میں بزاتے خود اگر مجھ سے یہ پوچھا جائے تو میں بزاتے خود یہ سمجھ دوں کہ شامحہ مدکرشی صاحب کو جو انا نشانہ نہیں بنایا بلکہ پاکستان کا جو اپکس کوٹ ہے یا سپریم کوٹ ہے اس کو نشانہ بنایا گیا ہے اور اگر اس وقت جانا سپریم کوٹ اپنے تحفظ نہیں کر سکتی تو شاید کوئی اور تو ان کے تحفظ کے لیے نہیں آ سکتے تو سپریم کوٹ کو اس کے اوپر ایکشن لینا چاہیے اور اپنا تحفظ ان کو خود کرنا چاہیے خواہ وہ سپریم کوٹ ہو وہ پیشاور ہائی کوٹ ہو وہ لاہور ہائی کوٹ ہو یا سن ہائی کوٹ ہو یا بلوچستان کے سب کو اپنا تحفظ کرنا چاہیے اور اپنے تحفظ کے لیے ان کو اپنامات بھی کرنے چاہیے پھر ترجمان پیٹی آئی نے ایک اور سٹیٹمنٹ اجاری کیا ہے انہوں نے کہا کہ پیشاور ہائی کورٹ کو الیکشن کمیشن میں عدلیہ کی مداخلت جو نا ان کے مداخلت کر رہے گے جو نا یہ پیشاور ہائی کورٹ جو نا اس میں شامل ہے اور ان کے جو مداخلت ہیں نا یہ کہتا ہے کہ یہ آپ لوگ جو اس کے اوپر یہ کچن اچھار لے یہ اچھی بات نہیں ہے شباہ شریف صاحب مولانا جانگیر ترین مولانا شباہ شریف صاحب بھی اس میں شامل ہے مولانا صاحب بھی اس میں شامل ہے اور جانگیر ترین صاحب تو بیچارہ انہی کو جو نا فعلو کر کے جو نا یہ سب کچھ کر رہے ہیں اور الیکشن کمیشن نے جو نا بہت پہلا یہ جو نا انہوں نے یہ ارادہ کیا ہے کہ وہ تو سب سے آگے وہ ہوں گے پیپلز پارٹی کے اگر بات رہی ہے تو پیپلز پارٹی ہمیشہ جو نا آپ نے سنا بھی ہوگا کہ یہ کوشش کرتا ہے کہ جمہوریت کے حوالے سے جو نا یہ بات کریں ہر حالات میں جو نا وہ یہ میریش کرتا ہے لیکن کہتا ہے کہ پاکستان کے اندر جمہوریت ہونی چاہیے تو جو نا وہ اس معاملے میں سے باہر ہو چکے اور وہ کہتا ہے کہ پاکستان ترین صاحب کو جو نا بلے کا نشان ملنا چاہیے اور یہ ان کا بنیادی حق ہے اور پاکستان کے اندر اگر الیکشن ہو تو ہر حال میں پاکستان ترین صاحب جو نا ان کو ہونا چاہیے الیکشن کے اندر پاکستان طریقہ انصاب کو الیکشن سے باہر نہیں کرنا چاہیے یہ موقع پہ پاکستان طریقہ پاکستان پیپلز پارٹی کا افواجی پاکستان کے بھی کمانڈر اجلاس ہوا تھا انہوں نے اس میں یہ فیصلہ کر دیا تھا کہ وہ جو پاکستان کو سیکورٹی کے جتنے بھی بندے یا جوان چاہیے وہ جو ان کو پراہم کریں گے لیکن پاکستان میں ہر حال میں آرکھ پروری کو الیکشن ہونے چاہیے یعنی پاکستان کے افواج کے جتنے بھی جوان اگر سیکورٹی ختمات کے لیے چاہیے تو وہ جو انہا ادارہ جو انہا وہ اس کو پروائیڈ کریں گے ایک جو انہا لیکن یہ سب چیزیں تو ہوتی رہی ہیں لیکن اس کے باوجود بھی جو انہا یہ اب مسلسل جو انہا یہ کچڑ اچھال رہے ہیں اب کہہ رہے کہ بھلا ہم واپس لیں گے اور یہ کس وقت میں کہہ رہے ہیں کہ اب انہوں نے صرف اس بات کو جو انہا پٹیشن انہوں نے تیار کی پٹیشن ان کے جو انہا جمع ہوئی ہے کہا پہ سپریم کورٹ میں اور سپریم کورٹ کے ریجسرائر صاحب نے کہا تھا کہ دو جنوری کو اسی کے اوپر سماعت ہوئی اب نہ سماعت ہوئی ہے نہ وقت جو انہا قریب آئے لیکن اس سے پہلے جو انہا یہ لوگ اب اس بات کے اوپر جو انہا آرے ہوئے ہیں یا کہہ رہے کہ بھلا ہم واپس لیں گے انٹرسنگ چیز ناظرین اس جگہ پہ یہ ہے کہ اب یہ سمجھنا ہے کہ ایک طرف تو آپ جمہوریت کی بات کرتے کہ ہم جمہوریت پاکستان میں دیکھنے چاہتے اور جمہوری عمل کو آگے جانا چاہیے لیکن دوسری طرف جنہ آپ جنہ ایک جمہوری پارٹی سے جنہوں نشان لینے کے پیچھے لگے کہ کس نے کس طرق سے اس سے نشان جنہوں لیا جائے یہ جنہوں سیچویشن ہے اس کے جو سماعت ہوگی اس میں سربراہ ہوں گے چیپ جسٹس صاحب ہوں گے اور اس کے ساتھ پشار ہائی کورٹ سے حلالی صاحب ہوں گی جسٹس حلالی صاحب ہوں گی اور سن سے بھی ایک جج صاحب ہوں گے الیکشن کمیشن ہوں پاکستان کی جانب سے پشار ہائی کورٹ کے آرڈر کو انتخابی عمل میں عدلہ کی مداخلت قرار دینے پر پاکستان تحریک انصاف کے ترجمان نے کہا کہ الیکشن کمیشن کے عدلہ کی جانب غیر زمیدارانہ اور غیر سنجیدہ بیانات ہیں اور ہم اس کے مضمت کرتے ہیں الیکشن کمیشن دستور کی مقرر وقت میں شفاب انتخابات کے آئینی ذمہ داری میں ناکام ہونے کے بعد عدالتوں پر حملہ آور ہے اور ملک کی سب سے بڑے جماعت کو الیکشن سے باہر رکھنے کی قلیدی کردار ادا کر رہے ہیں پھر مزید دنوں نے کہا کہ اب الیکشن کا ایک محسوس سیاسی جماعت کے علائکار کے حصے سے تحریک انصاف کے خلاف گزشت دو سالوں کے دوران رواح رکھے جانے والے تاثبانہ اور جانب دارہ رویہ کسی سے ڈکا چھپا نہیں ہے لندن پلین کے مطابق تحریک انصاف کو لیول پلینگ فیڈ سے محروم کرنے اور انتخابی نشان چیننے کے لئے ار غیر آئینی اور غیر اخلاقی خربہ استعمال کیا گیا ہے آزمایا گیا ہے کہ الیکشن کمیشن جو ناکہ آزاد نامزد کی جمع کروانے کے عمل کے دوران جنہوں میں دورانوں کو حراسہ کرنے کی شواہد بھی منظری عام پر آنے کے بعد اور اس کے باوجود جنہوں وہ خاموش تماشائی بیٹے آرام سے جنہوں جس طرح انسان لسی پی کے نا دوپیر کے ٹائم سوتے ہیں اور آرام سے ان کو کوئی ٹینشن نہیں ہے کوئی عرض نہیں ہے کون کیا کر رہے ہیں کون کی در جا رہے ہیں کسی کو پکڑ رہے ہیں کسی کے خاتون ہوئے ہیں خواتین کو پکڑا جا رہے ہیں خواتین کی بیست کی جاری ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے بس صرف ایک ہی کام کرنے کے پاکستان مسلم لیگ نون کو سچویشن پروائیڈ کرنے ان کو میدان پروائیڈ کرنے کہ وہ اکیلے اور وہ اکیلے بھی اکیلے ان کے ساتھ کوئی اور نہ ہو ان کے مخالف کوئی نہ ہو گراؤن میں اگر وہ اترے تو اکیلے اترے اور وہ اگر جیتے اول نمبر کا ہے تو وہ اکیلہ ہے لیکن یہ جو نا ناممکن ہے ناممکن اس لیے ہے کہ پاکستان کے اندر اب لوگوں نے یہ جو نا ڈیسائیڈ کہا کہ آپ جو نا پاکستان تحریک انصاف جو نا پاکستان کے سب سے بڑی پارٹی ہے اور ان کو پاکستان کے اوپر حکمرانی ہونی شاہیے